علامہ صاحب آپ کی طرف آگے پڑھوں گا دیکھیں یہ بات ہے کہ ہم جو غیر مذائب کے لوگ ہیں ان پر زمین تو تنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اس پہ لڑا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن کیا رد عمل ہونا چاہیے کس طرح سے بیہیف کرنا چاہیے کبھی کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں جب آج میں یہ یہاں پہنچا ہوں تو بہت سارے میسیجز مجھے اچانک سے آنے شروع ہوئے اور وہ جو الزامات لگنے شروع ہوئے میں بھی بڑا مجھے تکلیف ہوئی جن بچوں کے نام انہوں نے میرے اس حوالے سے جوڑے کہ ہم جو بلیس فیمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کچھ نام ایسے جوڑ دی ہے جن پہ تو ہم لڑے تھے کھڑے ہو کے کہ یار ان کو زیادتی کی گئی ان کے ساتھ اور ہم تو بیٹھ کی یہاں پہ یہ آپ سب نے یہ بات کی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ لا قانونیات انہوں نے دکھا دی اور یہ کہہ دیا جی بول ٹی وی بہن کر دیں اور فیصل قریشی کو بہن کر دیں اور یہ تمام علماء کرام کو بہن کر دیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ اور دیکھا ہے میرے حال سے بٹ اینیوے بیک ٹو دی پوائنٹ کہ کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حال ہے اصل مسئلہ اختلاف کا سلیقہ سیکھنے کا ہے اصل مسئلہ یہ ہے اس میں مذہب اور مکتب کا مسئلہ نہیں ہے دو افراد یا دو گروہ یا دو افکار کے درمیان اختلاف تو ہوگا لیکن اس اختلاف کا اقلی سلیقہ اور محذب طریقہ کیا ہونا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے آپ کے سوال کی برگش ادھر آتی ہے جب ہم یہ بات یا یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے دائرے میں پھر اسلام اور کفر کے اختلافات بھی آ جاتے ہیں خود مختلف ایک ہی دین کے مختلف جو پوشنز ہیں یا مختلف جو مسالک ہیں مختلف تعبیر ہیں ان کے اختلافات کو سلجانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہیں جو لوگ ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا مفتی صاحب نے تو خیر دینی حوالے سے اچھی گفتگو کی میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا چونکہ انہوں نے گفتگو کر دی ہے دیکھئے خود اختلاف اس نیچر کا حصہ ہے اس سے مفر کوئی نہیں آئے لیکن اختلاف کا مطلب گالی دینا نہیں آئے اختلاف کا مطلب تمسخر اڑانا نہیں آئے اختلاف کا مطلب بے بنیاد الزام لگانا نہیں آئے اختلاف کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں آئے اختلاف کا مطلب ت tremت لگانا نہیں آئے بلکو یعنی یہ ساری چیزیں مستقل طور پر جرم ہیں ان میں سے ہر جرم جو ہے اپنی جگہ ایک جرم ہے آپ کو کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو آپ کو اشازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی لیکن ہمارے معاشرے میں چاہے مذہب کا لبادہ پہن کر لوگ آتے ہو یا لا مذہبیت کا دہریت کا ان تمام جرائم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں ہماری مشکل یہ ہے یہاں پر پھر اختلاف کا صلیقہ سکھانے کی ضرورت ہے چاہے کوئی بندہ ہندو ہو دہری ہو کرسچن ہو یہودی ہو مسلمان ہو اس کا مذہب اس کے لیے لکم دینکم ولی دین وہ اپنے دین پر آپ اپنے دین پر لیکن اپنے دین پر رہتے ہوئے کیا کسی کا دین یہ اجازت دیتا ہے یہ جھوٹ بولیں کیا آپ ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں یہ بتپرستی ہے شرک ہے کفر ہے اور اللہ کی منشاہ کے خلاف ہے کیا اسی ہندو دھرم میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نہیں بلکل نہیں تحمد لگانے کی اجازت ہے بلکل نہیں کسی کا تمسخور اڑانے کی اجازت ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ common وہ values ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر قائم ہیں اس میں مسالک اور مذاہب کا مسئلہ نہیں آیا ہے لیکن جب آپ انسانیت کے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ حیوانیت آ جاتی ہے جب حیوانیت آتی ہے تو وہ حیوانیت پھر آپ کے مذہب میں بھی پوری طرح سے داخل ہو جاتی ہے چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو چاہے کوئی بنا دہری ہو یا اللہ کا منکر ہو فرض کرے یا مکمل طور پر liberal ہو اور کہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا یا سیکولر ہو جو بھی ہو لیکن جب آپ ان values کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے زندگی کے عمل میں دو گانگی پیدا ہو جاتی ہے دوئیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم عام اس طرح میں منافقت کہتے ہیں آپ ایک ہی اصول دو جگہ الگ الگ طور پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اصول ایک ہے لیکن یہاں پر چونکہ میرے منافع میں ہیں اس لیے اصول اپلائی آپ نہیں کریں گے وہاں پر چونکہ آپ کے مخالف کے حوالے سے ہے تو اس لیے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے اب آپ ان دنوں دیکھیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں مسجد میں اسرائیلی سہیونی گھسے مسجد کی بے حرمتی کی خواتین کی بے حرمتی کی بچوں کی بے حرمتی کی گولیاں برسائیں نمازیوں کو اٹھایا گرایا مارا پیٹا مجھے یہ بتائیں انسانی حقوق کی تنظیم ہے کہاں چلی گئی پوری دنیا میں جو کتے کے حقوق کے لیے صبحوں سے شام تک بولتے ہوئے نہیں تھکتے تھے ان کو یہ مظالم کیونی نظر آئے سارا عالمی میڈیا اس حوالے سے کیسے زبان تالہ لگا کے خاموش ہو گیا ابھی جب اقوام متحدہ میں سرامتی کون سے میں ان کے خلاف قراردات پیش ہونے لگی تو امریکہ اور اسرائیل نے اور یورپ نے مل کر کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کوئی قراردات نہیں آئے گی کس کی حمایت میں ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور ان ظالم صحیحونیوں کی مخالفت میں قراردات پیش نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانیت کے نام پر حیوانیت لے لیتی ہے تو پھر وہ مذہب نہیں جانتی ہے وہ دین نہیں جانتی ہے اس کے نتیجے میں پھر آدمی مذہبی لباس پہن کر بھی درندہ بن جاتا ہے ہمارے معاشرے کا بھی یہی علمیہ ہے اس وقت جو آج جس موضوع کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو جنہوں نے اس پروگرام پر اعتراض کیا ہے ان کے پیچھے وہی پیسہ اور وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کی نوجوان نسل کو انحراف کا شکار کر کے یہاں پر انسانی ویلیوز کو پامال کرنے پر پوری طرح سے زور لگا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے وہی آئے اگر ایسا نہ ہو تو کیا وہ شخص جو اعتراض کر رہا ہے اس کو شاید لگے ممکن ہے اس کو لگے کہ کوئی شخص یہاں پر بیٹھ کر بڑی تلخ اور شدید گفتگو کر رہا تھا مجھے یہ بتائیں اگر اس کی بہن اس کی ماں اس کی بیوی کو سرعام کوئی گالی دے تو اس کے اپنے جذبات کیا ہوں گے وہ چاہے دہری ہو ہندو ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو اس کے اپنے جذبات کیا ہوں گے اگر اس طرح کے جذبات کا کوئی اظہار کرتا ہے تو یہ شدد پسندی نہیں آئے یہ انسان کے جذبات کا اظہار آئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان جذبات کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ختل کر دیں نہیں بالکل بھی نہیں اس کے لئے قانون موجود ہے ریاست موجود ہے آپ انہیں اصولوں اور ریاست کے ذوابط کے تحت کاروائی کریں گے لیکن اس کی اجازت نہیں دیں گے اب اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو اس کو بھی چاہیے یا ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں باقی جو ساڑھے چوبیس کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں یہ چند لوگ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور مغرب کی آشرباد ہے سیکولرزم کی آشرباد ہے سہیونی پروٹوکولز کو پھیلانے کا جن کو ٹھیکا دیا گیا ہے ان کو ان کی بات ہم باقی تمام یہ جو بہن ہے ان پر اپلائی کر کے سب کو ان کا اسیر بنا دیں نہیں یہ ایسا نہیں ہونے کی ماشاءاللہ اس پہ کریں گے بات سر بلکل ماشاءاللہ اس پہ بات ہونی ہے لمبی بات ہونی ہے پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم دیں جس نے جو کرنا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں